اسلام علیکم فرنس آرٹسٹک مینٹور چینل میں اگر پھر سے آپ کو خشام دید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا مینٹور جواد وینس اور آج جو گلاس میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ گلاس ہے وہ ہے سیلیکشن کی گلاس سیلیکشن ہم تو کیسے کرتے ہیں اور سیلیکشن ٹول کو کیسے یوز کرتے ہیں کافی سیلیکشن ٹول ہیں جو کہ فوٹو شاپ میں ہیں سیلیکشن ٹول ہو گئی یہ بلا ہو گیا یہ بلا ہو گیا تو میں اس کے کافی سیلیکشن ٹول ہیں تو اس کو میں نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے میں اس کے فرسٹ ٹول میں ابھی اس کلاس میں آپ کو سکھاؤں گا تو کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں کلک کریں ادھر اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ٹیٹوریل کی اپ ڈیٹ میتے لیں چلنے چلتے ہیں ہم نے ٹیٹوریل کی طرح فز کریں کہ میں جہانا ایک پکچر لے آتا ہوں اس کلاس میں کہ گوگل سے میں نے لکھا ہے کہ فیشن مین تو یہ وہی پکچر کو میں نے ادھر ڈانلوڈ کر لیا ہے تو اس کو میں ڈریکٹی ڈریک کروں گا ادھر تو اس جگہ پہ ایمپورٹ ہو جائے گی اگر آپ ڈریکٹی ڈریکٹی ڈڈریکن ڈڈروپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے پاس ادھر بھی ایمپورٹ کی اپشن آ رہی ہوتی ہے تو آپ جانا ایمپورٹ ادھر سے کر سکتے ہیں تو اس کو میں زوم کرتا ہوں کنٹرول سپیس تبا کے تو یہ ہماری ایمیج آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا فرش کلاس میں یہ راستر بیس ہے فوٹو شاپ تو آپ جانا اس کو اس کو ایمیج ایڈیٹنگ کے لئے زیادہ تر یوز کرتے ہیں تو اسی حساب سے جانا میں آپ کو سیلیکشن سٹول سکھاؤں گا تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی کلاس میں سمجھایا تھا کوئی بھی ایمیج آپ لیتے ہیں تو اس پر ڈیریکٹل کام کرنا سٹارٹنگ کر دینا کیونکہ ایک پیک اپ ایمیج آپ کے پاس ہونی چاہیے تو اس کے لئے اس کو اس کی کوپی لینے کے لئے میں کنٹرول جے کر لیتا ہوں کنٹرول جے کر لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے والی کو میں ہائیڈ کر دیتا ہوں اور یہ اوپر والی ایمیج ہمارے پاس فیزیبل ہے اس کو ہم لوگ جانا سکیور کرنے کے لئے اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کو ڈبل فلک کر کے اوگ کر دیتے ہیں وہ اس کو لوگ کر لیتے ہیں لوگ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ جہانا اس ایمیج پہ اگر میں کام کروں گا تو نیچے والی ایمیج پہ کام نہیں ہوگا کریں یہ دیکھیں اس پہ کوئی بھی ٹول میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں اپلائی تو ہو رہا ہے لیکن جہانا اس کو مومنٹ یا کچھ بھی چیز میں اس پہ نہیں کام نہیں کر سکتا تو کیونکہ یہ لوگ ہو گئی ہے اس کو ہائیٹ کر لیتا ہوں اور مین ایمیج پہ اپنی آ جاتا ہوں کنٹرولے سپیس دبا کے میں نے مین ایمیج پہ آ گیا مین ایمیج پہ آ گیا تو یہ ہمارے پاس اوپشن آ رہی تھے سیلیکشن کی سیلیکشن آپ اپنے ریکوارمنٹ کے مطابق سیلیکشن کرتے ہو برس کریں کہ یہ ایمیج ہے میرے پاس یہ سیلیکشن میں نے کر لی اس کے صرف ایک چیز کو میں نے سیلیکٹ کرنا ہے فرط کریں یہ چیز میں نے سیلیکٹ کر لی تو یہ چیز میں نے سیلیکٹ کر لی اس کے بعد یہ جو میرے پاس ٹول آ رہا ہے موپ ٹول اسے کیا فائدہ ہوگا کہ میں اس کو پکچر کو اپنی ہی جگہ پہ اس کو مومنٹ کر سکتا ہوں زیادہ کوئی لمبی چھوڑی میں نے کہا نہیں نہیں بتائی کنٹرول جی کر کے میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا ہوں کہ میں جو ہے نا جسٹ اس سیلیکشن ٹول میں کیا ریکٹینگل مارکی میں اور جسٹ اس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا اور اس کو پکڑ کے اس جگہ پہ سیلیکٹ کر لیا اور اس کو ایدھر سے اس کو جسٹ ایدھر سیلیکٹ کر لیا اور اس کو مومنٹ میں کر سکتا ہوں ہمیں اس کے کوئی بھی چیز سیلیکشن کرنے کے لئے آپ یوز کر سکتے ہو اس ٹول کو زیادہ تھا جو میں اس کو یوز کرتا ہوں اس ٹول کو فرط کریں کہ اگر ہمارے پاس اس ایمیج کو کنٹرول ڈ میں کر لیتا ہوں کنٹرول ڈ سے کیا ہوگا دی سیلیکٹ ہو جائے گا تو اس کو ٹرانسپورز کنٹرول ڈ کر کے ٹرانسپورز کر لیتا ہوں اور اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں اور یہ جو ہے میرے پاس ایمیج اتنی سی ہے مجھے یہ پھول اوبرال چاہیے تو میں اس ٹول کو جو یوز کرتا ہوں مجھا در کرتا ہوں کہ میں اس کو یہاں تک سیلیکشن کر لوں گا پھر کنٹرول ڈ کر لوں گا ٹرانسپورز ہو جائے گا تو یہ اس طرح مومنٹ اوکے اس کو میں نے ایسے فکس کر لیا پھر میں نے اس کو ادھر سے سیلیکٹ کر لیا کنٹرول ڈ کیا اور اس کو ادھر سے اس طرح مومنٹ کر دیا کنٹرول ڈ کیا اوکے نیچے والے کو بھی اگر آپ مومنٹ کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں جسٹ آپ نے اس لیکٹ کرنا ہے اور بڑا بڑا کر دینا نیچے والی چیز بڑا بری لگ رہی ہے تو اس کو بندوق اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کرنے کی اوکے یہ اس طرح جانا سائیڈوں سے اس کو کلیر کرنے کے لئے ایمیج کو یا ایمیج کو فل کرنے کے لئے یہ ٹول میں یوز کرتا ہوں اس کے علاوہ نیکسٹ یہ آتا ہے ایلیپس مارکی ٹول یہ بھی سیم تو سیم فرس ٹول کی طرح یہ بس یہ ایلیپس میں گول میں سلیکٹ کرتا ہے اور جسٹ آپ اس طرح مومنٹ اس کی کر سکتے ہو اگر اس کی کوپی آپ چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہو آلٹ پریس کرو گے جسٹ آلٹ پریس کر کے جس طرح کا ایلسٹریٹر میں ہوتا تھا یہ کوپی اس ڈیفرینٹ میں لے آیا ہوں اوکے کنٹرول ڈی کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایمیج کو میں نے کتنی طرح سے وہ کر دیا جسٹ یہ سیکنڈ والے ٹول ایلیپس کی ٹول کی مطلب مارکی کی طرح مجھ سے کنٹرول جی میں کرتا ہوں تک کنٹرول ڈی کر دیتا ہوں کنٹرول ڈی کا مطلب ہے اس کو ڈی سیلیکٹ کر دو اوکے نیکسٹ جو ٹول میرے پاس آتا ہے وہ ہے کہ سنگل رو مارکی وہ کیا ہے کہ یہ ایک لائن اس طرح سیلیکٹ کرے گا ایک لائن سیلیکٹ کر دی ویٹھ میں لائن سیلیکٹ کر دے گا کنٹرول ڈی میں کرتا ہوں پھر نیکسٹ یہ لینٹ میں ہماری لائن سیلیکٹ کر دے گا ھے کنٹرول ڈ میں کر دیتا ہوں ھے نیکس ٹول جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے موسٹو سا بہت فائدہ ٹول اس لیے حساب سے ہے کہ جانا کہ آپ نے چیزوں کو سلوکت کرنا ہو تو اس کے لئے موسٹو کتے ہیں جیسا کہ میں نے ایدھر آپ کو آتا ہے کہ آپ نے جسٹ اس کے کپ کو کر لیا اور اس کو سلیکشن کر کے آپ کہیں کسی بھی جگہ پہ جاکے اس کو لے جا سکتے ہیں کنٹرول کونٹول دی کر لیتا ہوں و político نیو سلکشن کرنے کے لئے ادھر سے یہ چیز سلیکٹ کرنی ہے یہ چیز سلیکٹ کرنی بھی چیز چیز سلیکٹ کرنی بھی اما، جو بھی چیز خرار میں قمر خواب چل پھنی ہے وہ صرف سنگل چیز سلیکٹ ہو گی ہے ایو جس ہو سکم کردیسیک پھ trabalho گی ایدی درنگ ددگی میں ب motivo اس کو لتاقل ہی م religions کے مانم vimos گنم محبات چپ شکرہ ت�eر خوشریم کرنے والا ن npc جہ Did We ایکسٹینٹ کرنا چاہتا ہوں میں اس کو کر سکتا ہوں یہی چیز اگر میں جانے اس کے ساتھ میں دوسرے ریکٹینگل پر بھی کرنا چاہتا ہوں تو ریکٹینگل کے لیے بھی آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہ ایڈیشن والے پر کر دینا ہے ایڈیشن والا ایڈیشن کر لے گا اوکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اگر میں مومنٹ کرنا چاہوں تو وہ بھی کر سکتا ہوں کنٹرل زی میں کر لیتا ہوں کنٹرل آر زی بھی کر لیتا ہوں اوکے نیکسٹ جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ مائنس مائنس ٹول کا کیا ملاب ہے کہ آپ نے فرض کریں کہ کوئی بھی سیلیکشن کی دیئے ہے اس کو مائنس کرنے کے لیے یہ ٹولیوز ہوگا کئی دو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سیلیکشن کرتے ہیں تو ہم لوگ کو وہ چیز سیلیکشن نہیں چاہیے ہوتی ہی پس کریں کہ میں ادھر سے یہ سیلیکٹ کنٹرل ڈی کر کے یہ سیلیکٹ کر لیا میں نے تو میں نے مجھے جانا کچھ یہ چیز نہیں چاہیے اس کے لیے میں کیا کروں گا میں مائنس والے پر کلک کروں گا اور جسٹ اس پر سیلیکٹ کر لوں گا تو یہ چیز مائنس ہو جائے گی اوکے نیکسٹ ٹول لام جو یہ چیز میرے پاس آ رہی ہے اس کا کیا کام ہے کہ آپ نے جسٹ وہ جو آپ کی سیلیکشن بنی ہوگی اس سیلیکشن کو وہ ختم کر دے گا یہ دیکھیں یہ آپ پلس کے ساتھ اس پر کراس کا نشانہ رہا ہوگا جو بھی سیلیکشن آپ نے بنائی ہوگی ختم کر دے گا اور اپنی ایک سیلیکشن دوبارہ سے بنا دے گا اوکے کنٹرل ڈی کر لیتا ہوں یہ چیز آپ نے میں مائن میں رکھنی ہے کہ جوائنا ایڈاوپ الیسٹریٹر اور فوٹوشاپ میں یہ ڈیفرنس اس جگہ سے بھی آتا ہے کہ آپ جوہنا بیک کرنے کے لئے بیک کرنے کے لئے الیسٹریٹر میں کنٹرل زی صرف دباتے ہیں کرس کریں یہ کنٹرل زی میں دوبارہ لہی تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ جو اس میں اور الیسٹریٹر میں ڈاوپ فوٹوشاپ رہا لیتا ہے کہ آپ کنٹرل زی کریں گے تو ایک بار بیک ہو جائے گا تو اگر کنٹرل آرڈزی کریں گے تو پھر زیادہ بار یہ بیک ہوگا اوکے کنٹرول آرڈزی کنٹرول آرڈزی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانی چیزیں آ رہی ہیں جو میں نے پہلے بنائی ہے کنٹرول آرڈزی کنٹرول آرڈزی یہ چیزیں میں نے پہلے آپ کو یہ اس چیز میں لیوز ہوئی ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک لیمٹ کے بعد یہ اس سے بیک نہیں جائے گا تو اس وقت سے آپ کو یہی سجسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے کوئی چیز میں اس کے فرض کریں کہ جانا میں نے یہ چیز بنا لی ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز میری ایک ریٹ ہے تو میں اس کو جانا سیپ کر لوں گا یا کنٹرول جے کر لوں گا ایک کپی نکال لوں گا اور پھر نیچے والی کو لاک کر دوں گا اوکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے لاک پر پڑی گیا تو اس پر پھر دوبارہ کام سٹارٹ کر دوں گا میسے کہ ایک لیمٹ ہوگی اس کے بعد وہ کنٹرول آرڈزی بھی آپ کا جانا وہ کام نہیں کرے گا اوکے تو کنٹرول جی ایک بار بیٹھ کے لئے کنٹرول آرڈزی بار بار آپ اور بیٹھ جانے کے لئے اور بیٹھ جانے کے لئے تو یہ تھے دو سیمپل سی ٹول بہت زیادہ سیمپل ٹول کے سیلیکشن کے لئے یہ دو ٹول کہ آپ نے کس طرح اس کو یوٹیلائز کرنا ہے اوپر جو بھی چیزیں ہیں اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ فیدر کی اپشن آگیا ہے فیدر کی اپشن مطلب کے فرض کریں میں آپ کو جو سکھانا سکھوں تو کہ یہ میں نے سیلیکشن کر لیا اوکے تو اب میں چاہ رہا ہوں کی آر اس میں فیدر اپلائی کروں فیدر کا کیا مقصد ہے فیدر کا مقصد ہے کہ جوانا کسی بھی چیز میں میں کس لیول میں آکے وہ مرچ ہو رہی ہے وہ کیسے کس حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیدر میں اس میں اپلائی کر دیتا ہوں جی 30 کا فیدر اپلائی کر دو جی تو اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئے گی فیدر کی میں اس کو جانا کنٹرول اور زی کرتا ہوں اس کو میں اتنا سیلیکٹ کر لیتا ہوں اوکے تو اب میں نے کیا کرنا ہے جی میں نے اس پہ شیفٹ ایف ایٹ دمانا ہے ایف سیون بچ دمانا ہے میں اس کے انورس سیلیکشن کے لئے اور ایف سکس جو ہے نا فیدر کا ہمارے پاس شورٹ کٹ کی ہے اس کو میں کرتا ہوں جی مجھے فیدر دے دو آپ 30% تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 30% اس نے فیدر دے دیا ہے تو کنٹرول ایل درباؤں گا جیسا کہ کنٹرول ایل درباؤں گا تو یہ ہمارے پاس لیولز اوپن ہو جائیں گے جیزا تر آپ پکچرز میں دیکھتے ہیں کہ جو ایڈیٹرز ہوتے ہیں فروگروفرز ہوتے ہیں ایڈیٹنگ کرنے کے بعد وہ لوگ جہاں بلیک کلر کا فیدر سائیڈ بے ڈالتے ہیں وہ اسی طرح ہی بالکل ڈالتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی آوٹر لیئر جو سلیکٹ ہوئی ہے اس پر فیدر اپلائی ہو رہا ہے اور انر لیئر پر فیدر اپلائی نہیں ہوا اوکے میں اس کے فیدر کا یہ ڈیفرنس ہے اگر آپ جہاں نا میں آپ کو بتا سک ہوں تو کہ اگر آپ نے جہاں نا کوئی سمال سیلیکشن کی ہے میں اس کے آپ نے اس کا ناک جس کو کر دیتا ہوں فرص کریں کہ میں نے اس کی گلاسے سیلیکٹ کی ہیں یا کوئی ڈیٹیل میں میں سیلیکشن کر رہا ہوں تو فیدر آپ نے کم سے کم رکھنا ہے جیسا کہ میں آپ کو جہاں نا بیک ڈاؤنٹ ڈیموگل کی کلاس میں سمجھاؤں گا کہ آپ نے فیدر جہاں نا بہت کم 0.5 0.1 رکھنا ہے چونکہ وہ فیدر جسٹ لیٹل بٹ مومنٹ کے لئے ہوگا لیکن اگر آپ زیادہ سے زیادہ فیدر دیتے ہیں فرص کریں کہ میں جو ہے اس کو اوورال سیلیکشن کر لیتا ہوں اور اس پہ کنٹرول شیفٹ ایٹ شیفٹ سیمن اور شیفٹ سکس دبا دیتا ہوں اس میں میں کر لیتا ہوں یہ نائنٹی کا فیدر ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ ہو گیا ہے اور کنٹرول ایل دباؤں گا اور اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اس نے اندر والے کو کچھ بھی نہیں کیا تو اندر والے کی لائٹ تھوڑی کام میں اس وقت مزا نہیں آرہا f8 f7 اور f6 ضباتا ہوں تو یہ کنٹرول ایل چلو یوز کر لیتے ہیں اس کو میں تھوڑی لائٹ دے دیتا ہوں ہوں اندر والی سائٹ پہ کیونکہ میں نے انسائیڈ والی سیلیکشن کر لی ہے اور کنٹرول ڈ کر لوں گا کسی زبردست سی ایمیج ہمارے سامنے آ گیا ہے یہ ہمارے پاس ریجیونل ایمیج تھی یہ ہم نے اس کو لیٹل بیٹ ایڈیٹنگ کی ہے یہ دو ٹول آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے لیٹل بیٹ ایڈیٹنگ آپ کو کر کے سکھائی ہے کہ اس کو کیسے آپ نے فیدر کو یوز کرنا ہے تو میں نے آپ کو یہ چیز کر کے سکھائی اوکے اگر آپ آپ بیک جانا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں کنٹرول آرٹ زی دبائیں گے جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا کنٹرول آرٹ زی کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کی اوریجنل ایمیج دوبارہ واپس آگئی ہے تو اگر آپ کنٹرول زی دبائیں گے تو یہ ایک سائٹ پہ بیک ہوگا اوکے تو یہ تھی سمال زی کلاس مجھے امید ہے یہ کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ دو ٹول آپ یوز کریں گے اور میرے گروپ میں مجھے یہ چیز اپلائی کر کے آپ دکھائیں گے کہ کیسا لگ رہا ہے میرے گروپ میں فیس بوک کے گروپ میں آرٹسٹک منٹور کے گروپ میں آپ مجھے دکھائیں تاکہ جو ہے نا اگر کوئی ایمپرویمنٹ ہوئی کچھ بھی چیز ہوا تو میں آپ کو ساتھ ساتھ کرتا رہا ہوں تو لاس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہٹ کریں سبسکرائب پہ میل آئیکن پہ کلک کریں کیونکہ اسی طرح ڈیٹیلز میں آپ کے لئے گلاس میں لاتا رہوں گا اور اپنے فرنڈز یہ ٹیٹوریل اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چلیں ملتے ہیں نیکس ٹیٹوریل کے ساتھ جوادیونس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ